اسلام علیکم جی آج بڑا سانیہ حادثہ قتل اور جسے کیا کہیں ان واقعات کو الفاظ میں سمونے کی اب تو معنیسوں بھی ختم ہو گئے اور ہم آدھی ہو گئے کہ آج میری باری بھی کل اس کی باری ہے کل کو میری باری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بات نہیں اور وہ محاورہ بول کے کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہے ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں لیکن وہ آدارے جن کو پالنے کے لیے ہم کرز پکڑ رہے ہیں آج کل پاکستان کی جو حکومت کا خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جناب عمران خان صاحب کی حکومت باہر سے کرز پکڑ رہی ہے کیونکہ ڈیولیپمنٹ کا کوئی کام تو ہوا نہیں تو پیسے جو آ رہے ہیں پھر اسی طرح کہ اللہ اللہ تو اللہ اللہ میں آ رہے ہیں اور آداروں کے جو سپوکسمن بھرتی کیے ہوئے ہیں ان ڈیکلیئرڈ جو ان آداروں نے یوٹیوبرز بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس طرح کی کتنی سو وار داتیں روکی ہیں اور یہ ایک نہیں روکی تو آپ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کمپنی بہادر کو بھی دستیاب ہو جاتے تھے جو ہر حملہ آور کو بھی مل جایا کرتے تھے یہ وہی والی لوگ ہیں تو نسل دل نسل یہ لوگ جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگریسرز کے ظالم کے ہم رکاب اور ساتھی چلے آ رہے ہیں تو ان کو اب بھی یہی کرنا چاہیے لیکن خبر یہ ہے کہ پشاور کے اندر قصہ خانی بزار سے ملہکہ جو ہے وہ گلی ہے کوئی رسالدار ہاں کوچہ رسالدار کوئی اس طرح کی گلی ہے وہاں پہ جو مسجد تھی اس میں خودکش حملہ ہوا ہے اور اس خودکش حملے کے اندر کم از کم اپدائی اطلاعات کے مطابق تیس نمازی جو نماز جمعہ کے ادائی کے لیے وہاں پہ حاضر ہوئے تھے وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں اور پچاس سے زیادہ زخمی ہے اس کا مطلب ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھے گی کوہٹا کے اندر بھی اٹیک ہو رہے تھے اور آپ نے دیکھا پشلے دنوں کے فوج کو ایک بھرپور مکمل فوجی آپریشن کرنا پڑا لیکن پشاور کے اندر بھی یہ سمٹمز جو تھے یہ کم نہیں تھے اس ہفتے میں پہلے خبر پھوڑی گئی کہ جناب وہ ویکسین لگانے والی ایک خاتون پر حملہ ہو کر ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ مولویوں کا نام لے کے یہ جو وارداتی ہیں نا یہ جو لٹیرے ہیں جن کے موں کو خون لگ گیا ہوا ہے مائیں بیچنے کا بہنیں بیچنے کا بیٹیاں بیچنے کا یہ وہ والے حرام خور ہیں اور ان حرام خوروں نے کیونکہ ان کو اضافی تنخواہیں ملتی ہیں الانسز ملتے ہیں ڈیپوٹیشن ملتی ہے تو ان حرام خوروں نے پاکستان کے اندر سے چونکہ پولیو ختم نہیں ہونے دینا تو یہ اپنی حرام کی کمائی میں سے کچھ پیسے لگا کے اس طرح کے قرائے کے قاتلوں کو کسی ایک کے اوپر حملہ کروا دیتے ہیں یوں وہ پھر کام آگے پڑ جاتا ہے اور کام آگے پڑ جاتا ہے ایکسینیشن کا یا کترے پلانے کا انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بلیک لسٹ کروا کے چھوڑنا ہے یار اتنے گھٹیا لوگ یہ جتنے بھی کپک کے ڈاکٹر جو ہیں حرام خور یہ اس پروگرام کے اندر دیپوٹیشن پہ لے کے جاتے ہیں ملہ آٹھ دس لاکھ روپے مہینے کا اضافی ہوتا ہے نا تو خود کچھ تو آپ کو لاکھ روپے میں ٹک کر جاتا ہے ٹھیک ہے کئی علاقوں میں یہ سہودت تیس ہزار میں پاکستانی میں بھی دستیاب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اتنے پیسے خرچ کر کے تو ٹارگٹ کلر سوری خود کچھ کہا گیا ہوں ٹارگٹ کلر تو اتنے کے پیسے ٹارگٹ کلر کو دے دیا جائیں تو پھر بھی آٹھ لاکھ روپے مہینے میں سے سات لاکھ روپے تو بچ گیا اور اگلے سال کے لیے پھر گارنٹی ہو گئی یہ وہ حرام خور ہے تو میڈیا نے بھی اس کو اسی روٹین میں لیا اور باقیوں نے بھی لیا پھر اس کے بعد ایک اور جسے کہنا چاہیے وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پیان آپ صدر جائیں اور جو ہے وہ اس طرف دھیان دے لیں لیکن ہم دوسرے کاموں میں مصروف تھے آپ تو خود کہتے ہیں نا آپ ایکسٹرنل کے ساتھ انٹرنل سیکیورٹی کاؤنٹر جو ہوتا ہے ٹیرزم آپ کا محکمہ ہے نا سر میں تو یاد دھیان نہیں کروا رہا ہوں وہ لگ بات ہے کہ کاؤنٹر ٹیرزم کا جو محکمہ ہوتا ہے وہ آر ٹی ایس بند کر کے اور جولائی دو ہزار اٹھارہ کا ڈراما کر رہا ہوتا ہے وہ لگ بات ہے سر لیکن ہے تو صحیح ناصر اڈا وڈا افسر اوسف سر کے نیچے انہا پیرافر نے لیا اور کوئی اس کے بارے میں گستاخ بات بھی نہیں کر سکتا کہ پہنے ہو سیاسی جوڑ توڑ جو لگایا جو کاؤنٹر ٹیرزم کتے گیا پہنے لیکن گندی آدھتیں تو نہیں جاتی نا سر تو وہ پھر وہاں پہ بھی جو تھے وہ اب ہم کیا کہیں اس سے آگے پھر گستاخی کہ بہت شدید قسم کی چٹانے ہی شروع ہو جاتی ہیں بھائی ان آپ دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر ایک اجنسی ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی کی گھر انٹر نہیں ہوتی اگلے ادارہ مختلف کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اس لیے ہم ہوتے ہیں جو انٹرنل ٹیرزم ہے اس کو بھی ہم ہی کاؤنٹر کریں گے اور ایکسٹرنل کو بھی ہم ہی کاؤنٹر کریں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو ہے جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ جو سب سے بڑی آج کے دن اس خبر کے ساتھ ہی ایک کلیریفکیشن پاکستان کے اسکری محکمے کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی کہ جناب پشاور سے کسی سیاسی قائد کو کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی گئی یہ وہ تھا نا کہ پشاور میں جو ایک آلاف سر ہیں وہ سیاسی لیڈروں کو ممبران پارلیمنٹ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف ووٹ نہیں ڈالنا نا تو یہ وہ والا تھا تو اس کی ایک کلیریفکیشن جاری کی گئی وہ کلیریفکیشن یہ دھماکی کہ خبر میرے سامنے تو بالکل برابر برابر آئیں تو اس کے بعد پھر میں دیکھ نہیں پایا آنکھوں آنسوں میں نمی اتنی زیادہ تھی کہ میں دونوں کی ٹائمنگ نہیں دیکھ پایا لیکن میری سکرین کے اوپر دونوں جو تھیں وہ پیرلل ابریں تو وہ پھر کل شریف رحمان نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے ممبروں کو تو ابھی بھی فون آ رہے ہیں تو اس کی کلیریفکیشن بہت ضروری تھی وہ بہت ضروری تھی سر اس لیے فوری طور پر کلیریفائی کیا گیا سو وہ صاحب نے دفتر پہنچتے کلیریفکیشن جاری کی کہ نہیں ہماری طرف سے فون آنے کی افوائیں ہیں کوئی ان کا نام لے کے اچھا تو پھر کوئی تو اڈن آ لے کے فون کر رہے ہم سارا آپ کو آپ نے تو جو کہہ دیا تو ہمارے لئے تو وہ تو آپ نے اگر فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سر آپ کا نام لے کوئی ہرکٹ ڈال رہا ہے تو اس کو روکنا بھی سر آپ کو ہی کام ہے کوئی کام ڈال رہا ہے آپ کا نام لے کے تو مطلب کوئی اور فرد ہو سکتا ہے کوئی گروہ ہو سکتا ہے کوئی محکمہ ہو سکتا ہے تو ان کو روکنا بھی آپ کا کام ہے لیکن یہ جو آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اپنے کندے پہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا وہ سیکیورٹی کتنی کے محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ سب نے دیکھ لیا اہل پشاور کو چاہیے اس کا ماتم کریں کیونکہ ان کے اوپر بہت ساری پبندیاں ہیں اور خاص طور پر موجودہ دور میں تو بہت ساری پبندیاں ہیں کہ وہ اپنی شہدہ کی لاشیں سامنے رکھ کے احتجاج کرنے کا اور تین تین دن چار چار دن پانچ پانچ دن دھرنا دینے کا حق جو ہے وہ صرف اہل کوئٹہ کو حاصل ہے وہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں خبر ان کی ہم پھر بھی نہیں آنے دیں گے یہ سہولت اہل پشاور سے کافی عرصہ ہوا چھین لی گئی تھی ٹھیک ہے اور وہ ڈرون پہ اٹیک کے اوپر احتجاج کرنا چاہتے تھے دھرنا دینا چاہتے تھے تو پھر ان دھرنا دینے والوں احتجاج کرنے والوں کو ہی غائب کر دیا گیا وہ بھی میسنگ پرسن کے اندر شامل ہو گئے تو کوئٹہ کو اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے وفا کے پاکستان کا کہ کم از کم انہیں لاشیں سامنے رکھ کے احتجاج کی اجازت تو ہے پشاور والوں کو تو رونے کی اجازت پی نہیں ہے نا آج وہ ہوں گے اور کچھ ندیدہ قوتیں آ کے لوہاہکین کو سمجھائیں گی کہ ان کو جلدی جلدی دفن کر دیں ان کو جلدی جلدی دفن کر دیں اور ان سے دفن آ کے کروا کے اور پھر وہ جو بے نام چہرے ہوں گے وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور شاید پھر کبھی بھی ان علاقوں میں نظر نہیں آئیں گے ہاں شاید دھماکے سے پہلے وہ بے نام چہرے جو ہیں وہ نظر آئے ہوں جب سے پاکستان کے اندر دو دہشت گردوں کی تنظیمیں بلوچستان لیبریشن آرمی اور پہلے تو وہ ان سب کا آپس میں بلوچستان کے اندر جو لوگ پاکستان کی وفاق کے خلاف لڑنے ہیں ان کا ایک اتحاد ہوا اور پھر اس اتحاد کا ٹی ٹی پی کے ساتھ اتحاد ہو گیا جب سے یہ ہوا تھا اور ہوا ہے تب سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کافی زیادہ کام پر رہے تھے کہ یار یہ جو لیتھل ہے الائنس جو ہے اس کا ہوگا ہم نے دیکھا کہ جو بلوچستان میں اٹیک ہوئے یا بی ایل اے کی طرف سے اٹیک ہوئے وہ بڑے ٹارگٹٹ تھے لیکن یہ والا جو اٹیک ہے اس کے اندر جو ہے پتہ نہیں انہوں نے ٹی ٹی پی نے اپنے الائیس سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا یہ کوئی اور بھی تو واردہ ڈال گیا ہو سکتا ہے نا ملکہ ایک پارٹی ہے جس کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے افغانستان کے اندر سے تالبان نے آتے ہی ٹھیک ہے نا دائش ٹھیک ہے تو یہ دائش والا بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ اس نے کہا ہو کہ چلیں ادھر تو کام ختم ہو گیا کاروبر ختم ہو گیا ادھر کے پیسے پکڑتے ہیں کیونکہ ان کو پار ڈیڈ باڈی ملتے ہیں نا یہ جو بلاسٹ کرتے ہیں اس طرح کے ان کو پار ڈیڈ باڈی ادائیگی ہونا ہوتی ہے تو انہوں نے ایسی میسیو کلنگ کی ہے کہ ان کی وہ کر سکے دکھ کی بات ہے جو لوگ اپنے ایک دفعہ پھر فیل ہوئے ہیں اور فلوپ ہوئے ہیں اور ان کی نلائکی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ہم ان کی توجہ بھی دلوائیں تو غدار قرار پاتے ہیں پین اکی کرنڈے ہو کچھ خدا دا خوف کرو اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے